مولانا سید ابن حسن صاحب نونہروی کا بیان بطاریخ بارہ جولائی انیس سو چھے سٹھ بمقام رائے ویلور ہندوستان بانی جشن جناب ایم ایم علی صاحب اس جشن میں مولانا نے توحید کی دو خسموں کو سمجھاتے ہوئے فضائل محمد زمانے کے اثرات انسان پر اور متخی کے اثرات زمانے پر خدا کی محبت اپنے حبیب پر اور روز خیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں رسول خدا کی شفاعت پر بیان کو تمام کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علاہ اشرف المرسلین وقاتل النبیین اللہ الرحمن 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 الرحیم از موسیقی 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 بلکہ اس طرح برابر نقطہ پر نقطہ خط پر خط کلمہ پر کلمہ پوری اس طرح امکان کو اس طرح منقض کر دیا ہے کہ ایک نظر آرش میں جب یہ کتاب تکوین پر ہی جاتی ہے تو ہر نقطہ ایک خط کا پتہ دیتا ہے اور ہر اثر ایک مؤثر کو بتاتا ہے اور عالم کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تمام کسرتیں سمجھ کے ایک وحدت میں آ جاتی ہیں اور جب ایک وحدت بن جاتی ہے تو ترجمانی وحدت مجازی وحدت حقیقی کی شروع کر دیتی ہے ایک صلوات یہ ہے اور جب احساس ہوتا ہے آپ مثلاً فرض کرو کہ اتنے افراد انسانی اس صوبے میں کتنے ہیں دوسرے صوبے میں کت قدر ہیں تیسرے صوبے میں کتنے ہیں پورے ہندوستان میں کتنے ہیں پورے دنیا کے ممالک میں کتنے ہیں پورے گوپہ ارض میں کتنے ہیں پورے اس ربع مکم میں کتنے ہیں یہ سب ایک زگہ آج کجرے بدلے ہوئے کہ جو چند شاپوں پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر ان کا صدرہ سب کا سمیش کے ملا دیا جائے تو سب بابا آدم پر جا کر ختم ہوتا ہے یہ ساری کترت ایک وحدت کی مٹھی میں آجاتی ہے کہ ایک ہی بابا آدم تھے جن سے سارے انسانوں کی خلقت ہو گئی اور یہ ساری تفصیل ایک اجمال میں آگئی یہ ساری تفصیل ایک اجمال میں آگئی لیکن آدم سے چلچلہ انبیاء کا شروع ہو جاتا ہے اور آدم کے بعد ایک نبی نہیں دو نہیں دس نہیں ہزار نہیں دس ہزار نہیں ایک لاکھ شوویس ہزار انبیاء آجاتے ہیں اب انبیاء میں بھی جب کترت پیدا ہو گئی تو ان کو بھی کسی وحدت میں سمیتنا ضروری تھا کہ یہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں وہ آخری پیغمبر محمد کو بھیج دیا کہ اس نے تمام انبیاء جمع کر دیا اب معلوم ہوا کہ نو بشر آدم میں آ کر واحد بنی اور صفات و کمالات نبوت خاتم میں آ کر واحد بنی اب محمد کی وحدت وحدت بھی ہے کترت بھی ہے واحد ہے کہ جس کے اندر کترت چھپی ہوئی کثیر ہے جس کے اندر وحدت جھلکتی ہوئی ایک درمیانی حج بن گیا محمد ان کان میں ایک ہاتھ ہے وجود کے در پر ایک ہاتھ ہے ادھر مانتا جاتا ہے اور ادھر بانتا جاتا ہے ادھر کا فقیر ہے ادھر کا امیر ہے ادھر کا محبوب ہے ادھر کا سراج منیر ہے صلوات کے لئے جب ایسا محمد ہے تو پھر میں نے تمام دلائل کل توحید سے سرک کر کے صرف یہ دلیلات کے سامنے پیش کی کہ متقلمین کے دلیلیں ایک طرف ہیں اور تمام خلاقصہ کے عجلہ ایک طرف ہیں اس بات سامنے عالم کے مسائل ایک طرف ہیں وہ سب دلیلیں کتابوں کی زینت رہیں گی لیکن میں ان تمام دلیلوں سے بہتر دلیل جو نافق دلیل ہے وہ وجود ہے ہمارے پیغمبر سرور عالم جناب محمد محمد کہ ان کے بالا تر کوئی دلیل وحدت ناممکن ہے کہ آسکے اس لیے کہ اس مجاز میں اتنی حقیقت کی جلوہ ریزیاں سما گئی ہیں کہ اس مجاز کو مجاز سمجھنا مشکل ہو رہا ہے اس پر غلاف ڈالے جاتے ہیں مگر نور چھن کے جب آ جاتا ہے تو پھر دھوکے ہونے لگتے ہیں اس کو بسری جانے میں چھپایا جاتا ہے مگر پھر بھی اپنوں کا انتحان لیا جاتا ہے نگاہیں چوکنے لگتی ہیں اجی اس کا ذکر نہیں کرتا اس کی گوھر ہی اگر پال لیا جائے تو بے اسلام مشکل ہوتا ہے کہ بندہ ہے یا خدا ہے دلوا دے گیا تو جب یہ انداغ ہے تو کام سمجھ سکتا ہے کہ شان محمدی شاہ ہے اور شان احمدی شاہ ہے حقیقت محمدی شاہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ پہلے خدا کے سمجھنے کا ارادہ نہ کرو پہلے رسول خدا تو سمجھو اگر یہ سمجھ میں آئیں تو سمجھ لو کہ خدا سمجھ میں آئے اور اگر یہی سمجھ میں نہ آئیں تو اعتراف کرو عقل شفران دافتہ ہو کے کہے ہماری عقلیں جب ایک ممکن کو نہ سمجھ سکیں تو ایک واجد کو کیا سمجھیں گی جب ایک بچھر کی شکل والے کو نہ سمجھیں تو خالق کائنات کو کیا سمجھیں گی ہمارا دماغ کتنا ہمارا علم کتنا ہمارے اقتدار کتنے محدود زمانی کے اسیر مکانوں کے اسیر ایک وقت میں پیدا ہوئے ایک وقت میں سے رہے چلے گئے ایک محدود زندگی جس کو عدم سے گھیر دیا قدرت میں اور اس میں ہزاروں مجھ رکھنے ڈال دئیے گئے اس زندگی کو لے کر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اسی سے محمد کو سمجھ لیں گے نہیں عالم ملکوت کا آئینہ لاؤ تو حیرت میں فرجاؤ انبیاء کے کمالات لاؤ تو سکوت کے سوا چارہ نہ ہو تمام انبیاء مل جائیں تو محمد کی تطویر کھچ نہیں سکتی اس لئے کہ وہ کمال ہے کہ جو اتنا جامع ہے کہ خالق سے الگ بھی ہو اور خالق میں سرین خالق کے جدہ بھی ہے اور خالق کے اندر بھی ہے ایک عدیل پر صفحہ حضور والا شاہر محمدی ہم سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے ان حضرت کو اور ان پردگار عالم کے محبوب کو اپنے جامعے میں دیکھا کیا ان نگاہوں سے محمد سمجھ میں آئے گا کیا ان نگاہوں سے احمد سمجھ میں آئے گا ارے یہ نگاہیں ان میں کوئی طاقت بھی ہے ان میں کوئی مروت بھی ہے ان نگاہوں کا اعتبار بھی ہے ارے جب لڑ جاتی ہیں تو اور معاملہ ہوتا ہے اور جب مڑ جاتی ہیں تو اور انداز ہوتا ہے سامنے نگاہوں کے انداز اور ہیں پسے کچھ نگاہوں کی چسمت اور ہے ان نگاہوں کا ملنا بھی قیامت اور ان نگاہوں کا دیگرنہ بھی تیامت نظر کھیڑ لی تو آفت ہو گئی نظر پر گئی تو مہربانی ہو گئی سلواز میں لیا آپ کی نظر اور آپ کی نگاہیں کہ جو ایک پانی کے ستھا کو دیکھیں تو اپنے اکس کو اپنے برابر میں دیکھیں کبھی چھوٹا کبھی بڑا جو سولے جو والا کو دیکھیں تو دار یا سمجھ کے اپنے نگاہوں کے سامنے آئے جو ایک قطعہ نازلہ سمجھیں جو بارش ہو رہی ہے تو اکھت یہاں سے وہاں تک سمجھنے آئے ایسی نگاہیں غلط کار کہ جو پانی کی چہدر بیچ میں آ جائے تو ادراک غلط ہو جائے دور سے دیکھ کر کبھی درست سمجھنا کبھی حیمان سمجھنا کبھی انسان سمجھنا کبھی اپنا شنافہ سمجھنا کبھی اپنا دوست سمجھنا جب قریب آ گیا تو پہچاننا جب تک دور تھے نجانی نگاہوں نے کیا کیا ٹھوکے دیئے نجانی نگاہوں نے کیا کیا فریب مقتلہ کیا اس لئے ان نگاہوں سے محمد سمجھ میں نہیں آسکتا ورنہ اگر ان نگاہوں سے سمجھ میں آتا تو آج ہم محمد کا کلمہ نہ پھٹیں کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہوں ہم آج پیدا ہوئے وہ تیرہ سل پر پہلے پیدا ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ محمدیت ان نظروں سے نہیں دیکھی جاتی اس کی نگاہ اور ہے صلوات اللہ اور جس نگاہ سے وہ دیکھا جاتا ہے عرصہ محجب کی سرحد تک جو آئے گا اگر وہ نظر رکھتا ہے اسی نظر سے اسے دیکھے گا وہ آنکھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں ہے کہ آنکھوں سے جو دیکھے وہ ایمان لائے نہیں آنکھوں سے دیکھنے کا دور گنر گیا دیدہ دلوا کرنے کی ضرورت ہے آنکھیں بند کر لو دل کی آنکھیں کھول لو محمد کا جلوہ سامنے آئے گا اس لئے کہ محمدی جلوہ ایک محدود جلوہ نہیں ہے رکل رحمت کا جلوہ ہے امدیہ مقابلہ نہیں کر سکتے امدیہ اس کے ہم سب نہیں ہو سکتے میں ایک آیت سے اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا ہم نے اموریہ کو اپنی رحمت میں سے کچھ دے دیا اب ذرا دیکھیں آن مِنْ رَحْمَتِنَا یہ مِن جو لگا ہوا ہے اسے معمولی نہ سمجھے آن وَحَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا امدیہ کا ذکر کر کے قرآن پاک ذکر کرتا ہے ان امدیہ کو حضرت ابراہیم اور ان کی ذریعہ تو بنی اسرائیل و یہ امدیہ یہ کون ہے وَحَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا ان سب کو ہم نے اپنے رحمت میں سے کچھ دے دیا اللہ اکبر وہ کچھ کتنا تھا وہ کچھ اتنا تھا جس نے نبی بنا دیا وہ کچھ اتنا تھا جس نے رسول بنا دیا وہ کچھ اتنا تھا جس نے صاحبِ اعجاز بنا دیا میں صرح کر کے بتاؤں حضرت ابراہیم کو کچھ ملا لیکن ہوا کیا آنکھ پہ بہت سے تو گلزار بنا دیا یہ کچھ کا آثر حضرت موسیٰ کو کچھ ملی رحمت اثر کیا ہوا جس پر حضرت موسیٰ نے شاہا سراؤں کو غرب کر دیا حضرت عیسیٰ کو کچھ رحمت ملی جاؤں سے فلک پہ پہنچ گئے یہ کچھ کی طاقت ہے اب ذرا اپنے نبی کا کلوان پر کے تو دیکھو کیا اس کو کہتا ہے کہ ہم نے کچھ رحمت دی نمار صلی اللہ رحمتن لیلہ عالمون مالیو آقی پیغمبر آخر کو کل رحمت بناتا اور جتنے گزرے انبیاء وہ جز رحمت کوئی آقیل جز اور کل کو مطاوی بنا سکتا ہے جز اور کل دونوں کبھی برابر ہوئے نہیں نہیں اخلا کیا ہیں بلکہ بچے بھی جانتے ہیں کہ جز جل ہوتا ہے اور کل کل ہوتا ہے پرکل لو کہ دک کے عدد ہوں تو کیا دک اور چھے اور پانچ اور چار اور دو یہ سب برابر ہو جائیں گے اگر برابر ہو جائیں تو میں جناب سے کہوں گا کسی کو قرض دے دی یہ دس روپے اور جب وہ آپ کو پانچ روپے واپس کرے تو شکریہ سے لے لیجے کہ کل مل گیا آپ تو اس کی زندگی جنوبھر کر دیں گے جب تک وہ دسوں نہ دے دے ایک پائی تو حکم نہ ہونے دیں گے اور یہ وہ کہے کہ سارے نو لے لیجے آپ کہیں گے آپ کہیں گے جی نہیں میں تو کل لوں گا پسا چلا کہ دس کل کل ہائیں اور جز جز ہے ایک سلوات دے گے کل کل ہائیں اور جز جز ہے پھر جب ساتن النبین رحمت للعالمین ہے کل عوالم کے لیے رحمت یہاں من منانے کی ضرورت نہیں ہے کہ من رحمت نہ من رحمت من کی ضرورت چاہے نہیں نہیں یہ تو ضرق امکان کی اتنی بڑی سمائی ہے جس میں کل رحمت بسنے کو آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے ضرق دیا ہے حضور جس ضرق میں جو گنجائش ہوتی ہے وہ دیتا ہے پتوں میں سبزی ہی کی گنجائش تھی سبزی دیوی نکھت نہیں وضیعت تھی ورق گل کے نعمت مان رہی تھی کہ میرے اندر نکھت کی محمل بس سکتی ہے خوشبو بسا دی اس نے ان کیوں کے لب اتنے نکھے جو کھل کھلا کے ہف جائیں تو بس تم دیکھے ہٹا دیا ان کو یہ صدق کے اندر گوھر آتا ہے اور صدق کے اندر سمر آتا ہے فلک پر کمر آتا ہے اور ہماری بزن میں محمد آتا ہے اس لیے خلاق عالم نے جب کل رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے تو آپ فرمائیں کہ اس تلیال جز سے کیا جائے یا کل سے کیا جائے ظاہر ہے کہ جس کو جز ملے وہ جز سے اس تلال کرے اور جسے کل ملے کیونہ وہ کل سے اس تلال کرے جز والے دیر میں پہنچیں گے کیونکہ جز پھر کل کی طرف پلسے گا اور جب کل کی طرف پلسے گا تو شاید یہی سے یہ بات معلوم ہو کہ ہر نبی کو رجی کرنی پہتی ہے ہمارے پیغمبر جناب محمد مستقید کوئی نبی ایسا نہ ملے گا کہ جو مستغنی ہو جائے خاتم النبیین سے بلکہ یہی راز تھا غالباً کہ ہر ایک نبی سے پہلے یہ نبی پیدا ہوتا تاکہ باد والے اگر باد والے جز لے کر جائیں تو کس کل کی طرف رجوع کریں کہ جو ان کی جزیت کو مکمل بنا کر دنیا میں کامیاب کر دے اس لئے ہمارا نبی پیدا تو سب سے پہلے ہوتا ہے تاکہ کل میں رحمت موجود ہو جائے لیکن بھیجا سب کے آخر میں جاتا ہے تاکہ نگاہ خل جز جز بھیج کر آزما لی جائے دیکھا جائے کہ ایک چکا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں ایک جز بھی یہ تحمل کرتے ہیں یا نہیں ارے اس میں تو قیامت ہو گئی حضور والا لاکھوں جز بھیج کر جب نگاہوں کا امتحان ہو چکا تب ایک مرتبہ نقاب کل کے الٹی آتی ہے اور بثا کے سرزمین جھومنے لگتی ہے اور ایک مرتبہ محمدی شمیم جو اڑتی ہے فضائے عالم میں تو نہ پوچھئے دماغ مؤثر ہو جاتے ہیں کھیتیاں لہ لہا جاتی ہیں ذریعہ بہنے لگتے ہیں بچ چک ہوتے ہیں کلمہ پہنے والے نارے تکبیر بلند کر دے کیوں اس لئے کہ یہ کھل ہے جب یہ کھل ہے تو اتنے جتنا ہے وہ سب قدرت سر کر رہی قدرت سر پچھلیے کر رہی ہے کہ ذرف انکان میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ورنہ گنجائش ہوتی تو وہ تو غیر محدود ہے اس کی محدودیت نہیں کی لیکن دیتا اگر ذرف سے زیادہ تو دینے والے پر ظلم ہو جاتا لینے والے پر ظلم ہو جاتا عدل کی میزان سبک ہو کے رہتی حکمت کا قلم سکستہ ہو کے رہ جاتا اور مسئلہت منقلیت ہو جاتی مقصدے سے اس لئے جب وقدر زرد دینا ہے تو میں ناراض نہ ہوں گے آپ پیغمبر کو جتنا دیا ہے اتنا ہی بن جائے اسی زرد سے انکان میں اگر اس سے زیادہ ہو دی تو ضرور دیتا اور اب کیا دیتا حضور خدای بنا کے سب دے دیا اب کچھ رہ تو نہیں گیا تھا اب خدا تو نہیں بنا دیتا خدا نہیں بنا دیتا کیوں؟ آپ کہیں کہ نئی شاہ وہ قادر نہیں ہے میں کہوں گا بے سکتے وہ قادر ہے لیکن اگر خدا بنا دیتا تو بنے ہوئے کو ہم خدا نہ مانتے کیونکہ ہمارا وہ خدا ہے جو بنایا نہ جائے ہو اور یہ بنا ہوا اگر خدا ہوتا تو کیا ہم اسے خدا مان لیتے خدا وہ ہے کہ خدا وہ ہے جو موجد ہو کسی کا پیدا کیا ہوا نہ ہو محمد اگر خدای لے بھی لیتے تو خدای نہ ہوتی وہ انکان ہی زہ جاتا جب انکان زہ جاتا تو کیوں؟ خدای طلب کر کے رسوا ہوں سلوان زیادہ ادھر اعلوحیت مانے تھا کہ وہ اتھر زیادہ کے طالب خود نہ ہوں لیکن وہ ادھر کی محبت کا تقاضہ تھا کہہ پیغمبر یہ عبدیت کا ذرس ہے جو چھلک گیا اور یہ معبودیت کی عطا ہے جو برس رہی ہے لہذا خدا دیتا جاتا ہے اور پیغمبر اسلام کو اپنے قریب بلاتا جاتا ہے اور بلاتے بلاتے اتنا قریب بلا لیا ہے کہ بلانے کے بعد اب حضور والا اطاعتیں دو نہ رہ گئیں کلام دو نہ رہ گیا بیعت دو نہ رہ گئیں بلکہ کہہ دیا جو تم سے بیعت کرے وہ مجھ سے بیعت کرے جو تو بولتا ہے وہ میری وہی ہے اور جو تیرا دین ہے وہ میرا دین ہے اور محبت کے جذبے میں ایک مصطبہ آواز آئی اجھے جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے سلامہ دے گئے تو جنادے والا قرب محمدی جو مانن و سرن ہے وہ حضیقتا میرا جی محمدی ہے یہ جانا کیا اور آنا کیا یہ تو کچھ جانا کی روا روی تھی کہ جس نے گئے تھی اور آئے تھی سوئے تھی جس پر جرم بھی رہا پر آکھ آیا تھی جبرئیل لے تھی گئے سدرا پگئے جبرئیل چھوٹے ہجاب ملا ہجاب سے اندر ہجاب اندر ہجاب اندر ہجاب قابقہ حسین کی محراب آغوش شوق خولے ہوئے محبوب کا ناز محبت سے رک جانا محبوب کا طرم علوہیت سے طلب کرنا ان کا رک رک کے جانا ان کا چھر چھر کے بلانا ایک محبت کا وہ افتانہ بن گیا کہ زمانہ غلط حیرت ہے نہ جانے کی خبر نہ آنے کی خبر دنیا سوچی رہی میرا جھوٹی رہی مگر جنابے والے یوں نہیں ہوتا اللہ نے یہ سب کیا ہے جب ہوا مجھے میراج نہیں پہنی ہے میں تو پندرہ برس پہ پہی رہا ہوں میراج سلوہ دے گیا میں انشاءاللہ جواب سنیں گے ایک نیا نہج ہوگا ایک سلوہ دے گیا کیونکہ آج پہنے سے یہ بتانا ہے کہ زر سے امکانی خواہ کسی ملک کہو خواہ کسی خوشی کہو خواہ کسی کردین بھی کہو خواہ خاملانِ عرش کہو خواہ انبیاء ہوں اوسیاء ہوں اولیاء ہوں غلط کوئی ممکن ہو امکانی زر محدود لا محدود نہیں لا محدود کون ہے وہی ذاتِ حضی لا يحد ولا يتصور بس وہ ذات ہے جس کو محدود نہیں کیا جا سکتا جس کو اپنے تصور میں عصیر نہیں کیا جا سکتا اور جب نہیں ایسا ہو سکتا تو اب توحید کا مسئلہ کتنا مشکل ہو گیا وہ ذات ذہن میں آتی نہیں ہم بغیر توحید کے جہنم میں جاتے ہیں اب ہمیں توحید لینے بھی ہے اور اس ذات کو ذات واقعی رکھنا بھی ہے ایسا دماغ میں نہ لائیں کہ وہ نہ رہ جائے اور ایسا نہ انکار کریں کہ ہم نہ رہ جائیں دونوں کے درمیان کی مندل جب بنے گی تو اس مقام پر آ کر اس بہر کے طلاع تم میں کتنے بیرے ہیں جو دوب گئے فلسطے کے جہاں غرق ہو گئے اور منطق کی چستیاں پاس پاس ہو کر دود گئیں اور لوگ آئے ہیں لیکن آ کر اس دریعہ میں جب دیکھا ہے تو نہ پوچھئے توحید سے اندر کبھی تو نہ پوچھو موجیں اٹھتی ہیں تشبیل کی اور کبھی گرداب پڑتے ہیں تاتیل کے اور کبھی انکار وحدت سے جاہل خوشک نظر آتے ہیں اور کبھی توحید کی چادر میں سکن پڑھنے لگتی ہے سرک کی آمیزش کی مختلف فشن کی اگر کوئی اس میں خود پھان پڑا ہے تو وہ حکمہ ہیں جو پھر غرق ہوئے تو اُگھرے ہی نہیں اور جو اس میں آئے تو پتا ہی نہ چلا کتنے بیڑے دوب گئے کتنی چیزیں غرق ہو گئیں ہاں اگر کوئی اترنا چاہے تو دیکھو یاد رکھو تنہا نہ اترے اس لئے کہ خود یہ دریعہ سہے نہیں ہو سکتا اگر اترنا ہے تو کوئی سفینہ پہلے سے مہیا رکھے کستی میں بیت جائے کھر بھی اراؤ پار ہو جائے گا بچ یہاں سے تقسیم شروع ہوتی ہے توہید کی دو قسموں پر ایک توہید ذاتی اور ایک توہید صحاب توہید ذاتی سرزاد باری کے لئے مقصود ہے اور کوئی توہید ذاتی سے آشنا ہونا ممکن ہے کیوں؟ اس لئے کہ شئے اپنے نفس سے جتنا عالم و واقع ہے کتنا کسی غیر سے نہیں ہو سکتا ہر آدمی اپنا جتنا علم خود نفس کا رکھتا ہے کسی غیر کا علم اس سے اپنے علاوہ نہیں ہو سکتا اور جب نہیں ہو سکتا تو میں ایک مجمع سے ایک بات پوچھوں ہم لوگوں کو اسلام نے تبلیغ کر کے توہید کی تعلیم دی اور کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ قولو بیغنبر اسلام نے کہا کہ اقرار کرو کہ اللہ نہیں ہمگر ایک ہی ہم لوگوں پر تکلیف دے دی لیکن خیال کدھی کدھی ہوتا ہے کہ ہم ہی لوگ یہ لا الہ الا اللہ کا جملہ مانتے ہیں یا جسے کہتے ہیں وہ بھی موہد ہے یا نہیں خدا بھی موہد ہے یا نہیں یہ چھلو آجئے یہ اللہ بڑا لدیفہ ہے کہ ہم سب تو موہد ہوں خدا نہ کافتا وہ نہ ہو تو کیا قیامت ہوگی کہ ہم سب سے تو تورید کا کنمہ پروا لیا اور مازاللہ تغفر اللہ خود ہی موہد دیں تو قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بندوں سے اقرار لیا جائے کہ تم کہو کہ ایک اللہ ہے اور اللہ خود اپنے لئے شہادت نہ دے لہذا قرآن میں آیت آتی ہے کہ سہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا اللہ خود گواہ اب بتائیں آپ کس کا گواہ ہے اپنا گواہ تو جتنا اللہ خود اپنے کو جانتا ہے کیا غیر اللہ بھی اتنا جانتا ہوگا کیونکہ جو غیر ہوگا وہ ممکن ہوگا اور وہ ہے واجب الوجود تو واجب الوجود جتنا اپنے کو جانتا ہے اتنا ممکن الوجود نہیں جان سکتا بھئی جب نہیں جان سکتا تو اس مقام پر آ کر ہمارے پیغمبر نے یہ اکدہ تشائی کر دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ مَا عَرَسْنَاوْ تَحْقَ مَا عَرِحَتِرْ یہ پالنے والے جو حق مارے تک وہ ہم نے نہیں پہچانا اب غور کریں کس نے کہا ہے یہ جملہ کہ سلوازی یہ جملہ کس نے کہا ہے یہ جملہ اس نے کہا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی کسرک کی بزن میں نہ تھا یہ اس نے کہا ہے کہ جب زنین نہیں بنی جب کہا جب آسمان نہیں تھا جب تھا جب ستارے نہیں تھے جب تھا جب دن رات نہیں تھے جب تھا جب کسرک کی بزن آرائی نہ تھی جب تھا جو اس وقت تھا کہ چوائے اللہ سے اور اس کے کچھ اور تھا جب ستارے لے 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 ل کہ پہلے نسہ اب ہو گیا لا محالہ خدا ہی کو خدا مانے گا تو بھائی ہمارے نبی کی توہید اتنی نکھری ہوئی توہید ہے جتنے کثرت کے چاندے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مادہ نہیں ہے سورت نہیں ہے جوہر نہیں ہے حرکت نہیں ہے طبیعت نہیں ہے نیچر نہیں ہے یہ نہیں زمان نہیں مقام نہیں یہ سب ہم مقتلا ہو گئے کیوں کہ ہم اسی برز میں پیدا ہوئے چاروں طرح سے چیزیں ہمیں گھیرا ہم نے ہر چیز سے نفی علوہ یہ شروع کی یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں اور یہی مندر سے تھا کہ جو حضرت ابراہیم کے سامنے آ گیا کہ ستارہ بھی نکل رہا ہے آساب بھی نکل رہا ہے ماہ آساب بھی نکل رہا ہے اور ہر ایک کی وہ نفی کرتے جاتے ہیں یہ میرا رب نہیں وہ میرا رب نہیں وہ میرا رب نہیں میں بتاتا ہوں کہ خلیل و حبیب میں یہی فرق ہے کہ خلیل نفی کر کر کہ خدا پر پہنچے اور حبیب کو نفی کی ضرورت کی نہ ہوئی کیونکہ چیزی میں ہیں جس کا انکار کیا جائے سلوہ جائے گا حبیب کا اقرار مقدم ہے خلیلی اقرار اور جب مقدم ہے تو یقینا حبیب و خلیل میں وہ فرق ہو جائے گا کہ جو فرق ایک مرتبہ کسرت کے کانتے چن کے گل کا چننا اور ہے اور پہلے ہی پھول کا بلا کانتوں سے کھل جانا اور ہے محمدی وہ گلے مراد وحدت بنے گا جو فضاءِ عالمِ حدود میں باغبانِ عزل میں پہلے جسے روئیدہ کر کے کھلا دیا ہے اور اس طرح جب وہ پھول کھلا ہے تو عزل کی ہوایں لگتی چلی گئیں اور علم کی آبیاری ہوتی چلی گئیں دیکھنے میں پھول تو ایک ہی برک تھا لیکن جب ورق جننے لگے اس کے تو ہماری سمجھ میں آیا کہ جتنے ورق کھولتے جاتے ہیں سب ہم رنگ ہی ملتے چلے جاتے ہیں غلوات دیکھنا اس لئے تو ہی باری ایک اہم مسئلہ ہے اور دیکھئے اس کو زیادہ رنگین بلانا یہ بھی صحیح نہیں ہے بیان کرنے والا مجبور ہوتا ہے مجمع کے ذوق سے اس لئے اس طرح پر کرنا کرتا ہے ورنہ جہاں کوئی رنگ نہیں وہی خدا ہے جہاں کوئی بہار نہیں دنیا کی وہی خدا ہے جہاں کوئی قیس نہیں وہی خدا ہے جہاں کوئی عرض نہیں وہی خدا ہے جہاں ہمارے جوہر نہیں وہی خدا ہے جہاں وہم کا گزر نہیں وہی خدا ہے جو خیال میں نہ آئے وہی خدا ہے عقل جسے نہ تمجھ پائے وہی خدا ہے بلوہ قلعاتا یہ کہوں کہ محمد جسے بتائے وہی خدا ہے سلام علیہ وآلہ لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہوگی کہ کم سے کم اگر ہم خدا کو کون یہ حقیقت نہ سمجھیں اس کی توحید کو اچھی طرح نہ سمجھ سکیں تو اتنا تو ہمارا سمجھنا فرض ہوگا کہ اس کو نقائق سے اور عیوب سے بری سمجھنا تو لازم ہے کم سے کم آپ عرض کے محاورہ تو بولتے ہیں کہ بے عیب ذات خدا کی تو بے عیب ذات جب ہے تو ذرا عیب تو اس سے ہمیں ہٹانا فرض ہوگا اور جب عیب ہٹانے پر آپ آئیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ جتنے انکان کی چیزیں ہیں سب اس کے لئے عیب اور جب انکانی چیزیں کل آئے میں داخل ہیں تو نفی کرنا پڑے گی کل کرنا پڑے گا کہ خدا نے یہ نہیں خدا ایسا نہیں خدا ایسا نہیں ایسا نہیں پہلے یہ چیزیں سہے کر لیے تب سمجھنے آئے کہ ایسا اس لئے کہ پہلے یہ دیکھئے کہ ایسا نہیں تب سمجھنے کی کوئی کیے کہ ایسا ہوگا ابھی تو نقائق سیکھے دفع کرنے میں ہمارے ہاں لوہے لگ گئے اور ہم اسی کو تمجھنے سے آجیز ہوئے میں دو جار جملے سناتا ہوں اگر آپ سنیں گے تو کم سے کم اتنا تو نفت اتنا عیب تو حدا دیجئے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے بری ہے ایک خلوہ دیجئے کتنیا نفت تو حدا دیجئے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے بری ہے کرتے تو ہیں آپ سبحان اللہ لیکن معنی کبھی سبحان اللہ کبھی غوطی کیا معنی ہے سبحان اللہ خیر یہ تو آپ سونچا کریں گے اپنی جگہ پر میں اس کا سرجمہ جو روز مرہ آپ کے ہاں مستعمل ہے وہ سنا دیتا ہوں سبحان اللہ جو معنی آپ کے یہی ہیں کہ اللہ پاک بچ یہی معنی ہے لیکن یہ تو سونچو کہ کہہ سے پاک یہ تو سونچنا چاہیے خلوات نہیں ہے بچہ سے پاک بولتے دیئے ہم کہ اللہ پاک مگر کہہ سے پاک کہہ سے پاک یہ بھی تو سونچنی کی ضرورت ہے اور کہہ سے پاک یہ دونوں باتیں سونچیے کیا اللہ کو کسی دریا میں غوطہ دیا ہے پاک ہوا کیا اللہ کو ماذا اللہ کسی آگ میں ڈال دیا ہے جل کے خدا نخصہ پاک ہوا کیا اللہ کو دھویا ہے کپڑے کی طرح جو پاک ہوا پاک تو ہوتا ہے تم بتاؤ اللہ کا ہے کہ پاک ارے یہ بڑا بلید جملہ ہے ہمارا کہ اللہ پاک یہ بہت جملہ ہے کہ دنیا کے اقلعہ سل دھکاتے ہیں اس جملے سے ساں کہ نجانی کس نے مسلمانوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ اللہ پاک جب یہ جملہ یونان میں جاتا ہے تو حکمہ اپنے تحقیص کے بیارہ لگتے ہیں اور ہر حق جتنی تحقیص ہے سب کو حق سے غلط پاتے ہیں جب یہ جملہ فلاسفہ کے سامنے آتا ہے تو جتنی موشہ راپیاں ہیں وہ سب اُلت کر پریشانتوں بن جاتی ہیں جب یہ جملہ منتقیل کے سامنے آتا ہے تو نیزان سلوکھ ہوتے رہ جاتی ہے ایک دوسرے کی شکل دیتا ہے قضیہ ہی غلط ہو جاتا ہے اس سے سب برہی غلط ہوتا ہے قضیق ہی غائب ہو جاتی ہے معرفی باقی نہیں رہتا ہے عجب مختلطات میں مختلع ہو جاتے ہیں اور جب یہ قضیہ ایک سوسی کے سامنے آتا ہے تو قصف و اشراف میں اپنے سے بے خود ہو کر کھو جاتا ہے اور جب یہ قضیہ کسی دہری کے سامنے آتا ہے تو زمانہ اس طرح گلہ دبا دیتا ہے کہ اسے ماننا ہی پرتا ہے نیچری کے سامنے آتا ہے تو فطرت اس طرح گھوٹ بھی ہے کہ آخر اسے پسلیم کرنا ہی پرتا ہے جب یہ متعدد خدا ماننے والوں کے سامنے آتا ہے تو اس وقت میں ان کے سامنے پاپ کی لفظ اس طرح تعدد اور اس مسارکت پسلیم کرتی ہے سونے بھی تسلیم کرنا پرتا ہے آپ نے تبھی سوچا بھی کہ اللہ پاک کا مطلب کیا ہے اگر آپ نے نہیں سوچا تو دو جملوں میں میں اس وقت پہ سرنسلوا دیئے ہیں سوچ یہ جو میں کہہ رہا ہوں تمام اقوال عالم جو مذاہد کے ہیں سب پہلے سامنے لائے اور ان کے ایک ایک کے سامنے کہتے جائے یہ کہہ رہے ہو خدا ہے اللہ پاک ہے یا آئے اس میں نہیں ہر چیز مثلا جو کہہ دے کہ خدا نہیں ہے تو کہہ دو کہ اللہ پاک ہے اس سے کہ عدم اس کے لئے ہو بلکہ ہستی یہ متلک ہے جہاں عدم کا ذکر نہیں اب جو لوگ کہیں کہ اللہ دو ہے کہو خدا پاک ہے کہ وہ ایک سے دو ہو سکے وہ ضرورہ طریق ہے جو لوگ کہیں کہ اللہ مرد کم ہے کہہ دو اللہ پاک ہے کہ اجزاء سے بنا ہو جو لوگ کہہ دیں کہ اللہ کے عالم بھائل موجب ہے اختیار نہیں ہے کہہ دو اللہ پاک ہے اس سے کہ وہ مجبور ہو جو لوگ کہہ دیں کہ خدا ماذا اللہ جانتا نہیں ہے کہہ دو اللہ پاک ہے کہ وہ جانتا نہ ہو غرض جتنا نقص آتا جائے اللہ پاک کی مقراض ہر تناب کو سکے کارتی چلی جائے اور وہ اس سے تو شبہ آنے نہ پائے آخر میں جو لوگ کہتے ہوں کہ اللہ جسم رکھتا ہے کہہ دو کہ اللہ پاک ہے اس سے کہ جسم ہو جسمانیات ہوں سلام دلیلِ استقرائی کے طور پر جو منطق میں پیش کی جاتی ہے استقراء کبھی تام ہوتا ہے کبھی ناقص ہوتا ہے ولو برہانیات کی حد میں نہ ہو مگر راستہ ہمزار ضرور کر دیتا ہے اس لئے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ذرا آپ اسی نقطہ نظر سے سوچو کہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں ان میں اور کوئی وجہ کوئی نظر نہ رکھیں آپ صرف یہ نظر رکھیں کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز کسی میں اثر کرتی ہے اور کوئی چیز اس کا اثر لیتی ہے یہ چیز ہمارے سامنے ہے اور ہم روز مرہ دیکھ رہے ہیں مثلاً فرض کیجئے کہ آب ہم لے لیں اثر کر کے ہمارا ہاتھ جلا دے گی تو آب موثر ہوئی ہمارا ہاتھ موثر ہوا جو اثر لے رہا ہے مثلاً فرض کیجئے کہ آب کے اوپر پانی رکھ دیں اور وہ گرم ہو جائے چائے بنا کے پی لینا تو آب موثر ہوئی پانی اثر لینے والا ہوا تو عالم میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو کائنات کی چیزوں میں یہی چیزیں چلے ہی ہیں کہ اثر کرنا اور اثر لینا اب اس میں میں اچھی اعتقرہ سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تب سے زیادہ کونسی چیز اثر لیتی ہے اور تب سے زیادہ کونسی چیز اثر کرتی ہے آخر اس کا فلسفہ کیا ہے صلواتی ہے تب سے زیادہ تب سے زیادہ یہ ہے حضرت والا جس قدر چیز میں جس مجیادہ ہوگا جس مانیت جتنی ہوگی اتنا ہی اثر قبول کرے گی اور جو جس مانیت سے جتنی الگ تھلگ ہوتی جائے گی اتنا ہی قوت تاثیر بہتی جائے گی اب یہ ایک دعویٰ ہے اور اقلعہ اسے اپنے میزان ذہن میں سولیں اور اس کے بعد اس تقرات رکھے موجودات کے عالم کا سونچیں فرز کرو ہمارے قدموں کی نیچے زمین ہے یہ بھی جسم ہے زمین کے اوپر پانی ہے وہ بھی جسم ہے پانی کے اوپر ہوا ہے وہ بھی جسم ہے ہوا کے اوپر آدھ ہے وہ بھی جسم ہے اور ان سب کے اوپر آسمان ہے وہ بھی جسم ہے یہ اجتام کے درجے جتے لے جاتے ہیں کیا ہم ان کا جائزہ لیں تو یہ مطلب واضح نہیں ہوتا کہ زمین اور پانی کا مقابلہ کریں دیکھیں پانی زمین میں اثر کرتا ہے یا زمین پانی میں اثر کرتی دونوں کا جب مقابلہ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زمین اثر زیادہ قبول کرتی ہے پانی اس میں اثر زیادہ کرتا ہے اور پانی میں زمین اور خات کم اثر کرتی اور یہی ایک نکتہ ہے سلوان جہیے تو بتاہیں جنہ سے آپ اگر دیکھیں گے اور یقین نہ ہو تو یہ دیکھ لیجئے زمین اور خات اپنے مرکز کو بہر حال قبول کرتی ہے اور جب مرکز کو قبول کرتی ہے اپنی سطح پر آتی ہے تو اگر ہم پانی کو ملا بھی دیں اور پانی اور زمین دونوں ملا کے خات بنا کے ایک ضرق کے اندر رکھ دیں تو تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ پانی اونچہ ہو جائے گا اور وہ خات نیچے بیٹ جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں لطیف اور غیر لطیف ہیں پانی کی لطافت دیکھئے اور زمین کی قطافت دیکھئے اس لیے پانی پر جو چیزیں آتی ہیں وہ اور ہیں اور خات پر جو چیزیں بنتی ہیں وہ اور ہیں پانی اثر کر جاتا ہے زمین کے اندر معلوم بوا کہ زمین میں قطافت جسم متاثر بنا رہی اور پانی میں لطافت مادہ مؤثر بنا رہا اب پانی کو میں لاتا ہوں ہوا کے مقابل میں اور دیکھتا ہوں کہ پانی ہوا میں اثر کرے یا ہوا پانی میں اثر کرے تو اس وقت ہی دیکھتا ہوں کہ گرمیوں کے زمانے میں پانی اگر ہوا کے نوک گرم ہواوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو ہواوں کے جھوکے اسے تھندہ بنا دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہوایں پانی میں اثر کر رہی ہیں اور اسی لیے سراہی کا پانی تھندہ ہوتا ہے محوظ کیا ہوا پانی اچھا ہوتا ہے اور دوسرا پانی گرمتا ہے اثر نہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ ہوا کی لطافت ہے اور پانی اس کے مقابل میں قطیف ہے اب جب ہوا کو لاتا ہوں مقابل میں آگ کے تو حضورِ والا نظر آتا ہے کہ اگر آگ روشن ہو اور ادھر سے ہوا آتی ہے تو وہ ہوا گرم ہو کے آتی ہے یہ گرمی کس نہیں تھی ہے اس آگ کی گرمی اس میں آئی ہے کیوں؟ کہ وہ اس سے زیادہ لطیف ہے اور جب اس سے زیادہ لطیف ہے تو جو کثیف ہے مؤثر ہوگا جو لطیف ہے وہ مؤثر ہوگا اور جب آگ کو دیتا ہوں فلک کے مقابل میں تو فلک اس سے زیادہ لطیف ہے فلک کا مقابلہ جب کرتا ہوں صدرہ سے اور صدرہ کا مقابلہ کرتا ہوں جب آگ سے تو کرسی سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حضورِ جہاد جو عرش کہا جائے وہ ایک مرتبہ گردش کرتا ہے اور سارا عالم اس کے اندر گردش کر جاتا ہے وہ مؤثرِ مطلق بنتا ہے جب وہ مؤثر بنتا ہے تو اس تقرار نے بتایا کہ جتنا جسم لطیف ہوتا جائے گا اتنی قوتِ تاثیر وقتی جائے گی اب جب قوتِ تاثیر رہتی جاتی ہے تو اب تک جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ان سب کا اثر نمودار ہوتا تھا جب کہ جب کوئی مادہ میں قابل میں ان کے ہو تو اس میں وہ اثر کریں اگر پانی کے مقابل میں خاک نہ ہو اور اگر پانی کے مقابل میں ہوا نہ ہو اور ہوا کے مقابل میں اگر آگ نہ ہو اور آج کے مقابل میں حرکتِ فلک نہ ہو اور فلکیات کے مقابل میں محددِ جہاد نہ ہو تو ان چیزوں کی تاثیریں ظاہر نہیں ہو سکتیں لیکن اب اس میں سے ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا عالم کا بنانے والا کتنا مؤثر ہے آج کے برابر ہے تو ہم آج کی پیجہ شروع کر دیں پانی کے برابر ہے تو ہم گانگنگا جل ترانا شروع کر دیں اور اگر ہوا کے مقابل میں ہے تو ادھر 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 اٹھے ہوئے چھریں اور اگر سما کے مقابل میں ہے تو آسمان کو ماننے لگیں آفتات کے مقابل میں ہے تو آفتات کی پرستی شروع کر دیں ماہ آفتات کے مقابل میں ہے تو چانچان کا پوجہ شروع کر دیں اگر ان چیزوں کے مقابل میں ملک کے مقابل میں ہے تو ملک کی تاثیروں کے برابر اور اگر ایسا مؤثر ہم خدا مانتے ہوں کہ جو خدا بلا مادہ پیدا کر دے بلا شعر کے شعر کو بنا دے لا شعر سے آغازِ عالم کر دے جس کا ارادہ یہ ہو کہ کون پہ یکون سے بز مارائی امکان ہو جائے جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو جو کسی چیز کا شریک نہ بنائے جو کسی کی مدد نہ چاہے تنہا جس کی مشیط مؤفر ہو جائے تو کیا عقل تجویز کرے گی کہ اس کے اندر کوئی جسم ہوگا نہیں یہاں تک جسم ہے اثر لے رہا ہے اور یہاں جسم نہیں ہے وہ اثر بات رہا ہے سلوات دیں جو یہ حد آ جائے اور نفیت جسم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو جسم سے بری جب جسم سے بری تو جسمانیات سے بھی بری ہوگا جب جسمانیات سے بری ہوگا تو ماننا پڑے گا کہ اب جو چیزیں لفظیں ہمارے اس کے بیچ میں مشترک ملیں ان کو ایک مرض مسلم ان صحیح معنوں میں سمجھ اور صحیح ہی سمجھنا چاہیے مطلعا موجود ہم بھی اور وہ بھی لیکن کیا ہمارا ہی وجود اس کا ہے وہ وہی ہے ہم ہم ہی ہے علم ہم بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی عالم چا یہی علم ہے جو ہمارے اندر ہم ہم ہے اور وہ وہ ہے قدرت ہم بھی رکھتے ہیں چا یہی قدرت اس کے اندر نہیں وہ قادر ہے اور ایمانہ رکھتا ہے ہم خدرت رکھتے ہیں اور ہی معنی رکھتے ہیں وہ بصیر ہے اور ہی معنی رکھتا ہے ہم بصیر ہیں اور ہی معنی ہیں وہ سمیح ہے اور ہی معنی ہیں ہم سمیح ہیں وہ اور ہی معنی ہیں سب چیزیں جب الگ الگ ہیں تو یہی سے یہ بھی سوچ لو کہ ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی محبت کرتا لیکن کیا ہمارے جیسی محبت اس کی محبت ہوگی کیا اس کی محبت میں بھی یہی داستان عشق چلے گی سلوہ دے گی وہاں ہم غضبنات ہوتے ہیں اور وہ بھی غضبنات ہوتا ہوں اس کے لئے بھی ہے غضب ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے لیکن جیسے اس کا وجود ہمارا وجود نہیں ویسے ہی اس کا غصہ بھی ہمارا غصہ نہیں جیسے اس کا وجود ہمارا وجود نہیں یوں ہی اس کی محبت بھی ہماری محبت نہیں اب لفظ محبت اگر آ جائے تو اپنی داستان یا مجاز نہ اس میں ملا دیجئے اور اس طرح نہ بنا دیجئے کہ ماذا اللہ مجازی محبت کا پہلو پیدا ہو جائے نہیں مجازی پہلو جو ہے آج کے اندر ہے لیکن خلاق عالم کسی کو محبوب بنائے گا تو اس کے محبت اس طرح کی استغفراللہ نہ ہوگی جیسے عرباد عشق میں ہوتی ہے جیسے عرباد مجاز میں ہوتی ہے اور اس کو داستان نہ بنا دیجئے ماذا اللہ استغفراللہ اس کے اندر لائلہ مجینو کا افسانہ نہیں آئے گا اس کے اندر پر ہاتھ شیری کے تصور نہیں ہوگا اس کے اندر بشری محبت کے جذبات نہیں ہوں گے اس کے اندر انسانی محبت کے کیسیات نہیں ہوں گے ارے لز ہو بھی معنوس ہونے کے لئے لز ہو بھی معنوس ہونے کے لئے اور مانا ہوں گے اللہ کے عالم کے شایان شان دونے کے لئے صلوات کے لئے بس جس طرح سے یہ چیزیں ہیں جو ہی ہم بھی ارادہ کرتے ہیں خدا بھی ارادہ کرتا ہے کیا اس کا ارادہ بھی ہمارا ارادہ ہے ہماری طرف وہ بھی ارادہ کرتا ہے نہیں نہیں لفظ مشترک ملے ہی معنی مشترک نہیں ملے اب قرآن سننے والو جب خدا حضر عالم قرآن میں کہے بل یدہ ہو مبسوطتان میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو ہاتھ والے معنی اپنے نہ جور دیجئے گا وہاں بلکہ اس کے ہاتھ اس کے لائق ہیں ہمارے ہاتھ ہمارے لائق ہیں جب وہ یہ کہے ہمارے آنکھ کے سامنے بناو تو یہ آنکھیں نہ لگا دیجئے گا بلکہ اس کی آنکھیں اور ہوں گی ہماری آنکھیں اور ہوں گی جب وہ کہے کہ جب کا وجہ رب دکھا واقعی رہے گا سہرہ تمہارے رب کا تو اپنا مونہ دکھائیے کہ ایسے ہی اس کا بھی ہوگا جب وہ یہ کہہ دے تو اپنے حالات نہ لائیے کیونکہ آپ امکان کے عالم میں لب میں مشترک ہیں معنی میں مشترک نہیں ہیں اور جب معنی میں مشترک نہیں ہیں تو اب میں پوچھوں آپ سے کہ آخری پیغمبر کا لقب محبوب الہی ہے جب محبوب الہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں ہم محبوب ہونے سے کیا محبوب ہونے کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ جو نام و پیام محبت ہوا کرتا ہے کہ جو افتانہ حجر بیان کر دیا جائے اور افتانہ وصال پر آس لیا جائے لذب ہماری ہوں گی لیکن مانا خضرت والے ہوں گے جائے کہ قرآن لذبیں عرب والی ہیں اور مانا اللہ والے ہیں یہ ہی تمام چیزیں ہوں گی تب تو بندہ نواز توحید طالب رہے گی ورنہ بنا بنایا خدا بھی رہ جائے گا اور اچھا خدا اسلام کا ہتایا ہوا بندہ بن کے رہ جائے گا اس کو اتنا منظم مانو کہ اللہ کا محبوب ہونا یہ کیا درجہ رکھتا ہے اور محبوبیت کا کیا مقروم ہوتا ہے محبوب الہی کیا مطلب ہے محبوب کے جذرے کہا وہاں کام کر رہے ہیں کیا یہ مات کی محبوب ہے مگر میں کہوں گا کہ جب اس محبوب کو تم لے لو اور اس کی مارے ست حاصل کر لو تو پھر سوڑید کہیں اور دھوننے کی ضرورت نہیں ہوگی اے صلوات یہ ہے پھر تحید کہیں اور دھوننے نہ جائیے بلکہ یہی محبوب مقام محبوب کبھی آپ کے سمجھ میں آجائے کہ یہ محبوب ہیوں ہے بس اسی مقام سے سوڑید کہے گی بس اگر ان سے سمجھ لیا تو بس سمجھ لو کی یہ میرا سمجھنا کیا مشکل آسان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے اور اپنے درمیان میں محمد کو قائم بنایا تاکہ آئینہ سامنے رکھو ہمارا جلوہ دیکھو ہمیں مل دیکھ سکتے ہمارے دیکھنے کے لئے آج چاہیے وہ امکان کو نصیب نہیں نوچہ بھی آئے تو کش کھا کے جائیں پھر سمجھا آکے ہمیں دیکھ لوگے ہاں ہمیں تعالیٰ رکھے دیکھو ہیں اور اس میں سمائے بلوہ ہوگا تمہارا کام یہ ہے کہ آئینے کو سیدھا رکھے دینا آئینے کو سیدھا رکھے دینا تاکہ اکس اس میں جو ہو وہ نظر آئے ذرا ادھر و ذرائنہ ہونے لگا پھر اکس بھی ادھر ادھر ہو جائے محمد اگر اپنی حد میں اپنی حقیقت پر کیجئے آپ اپنے اور جماعت کی خدور خدور نکتہ محمدی سے منحرک نہ ہو تو میں شک شکہ ہوں کس مجاج میں حقیقت کا جلوہ ملے رہا مگر محمد محمد رہے ہیں آئینے پر غلاق نہ ڈال دیئے آئینے پر سور نہ ڈال دیئے آئینے پر ساک نہ ڈال دیئے آئینے میں اپنی صورت میں بیٹھ دیئے سلوہ بیٹھ دیئے اللہ بڑا دھوکہ تو یہی ہوتا کہ آئینہ ملا تو پہلے بیٹھنے والا اپنے ہی کو دیتا ہے اپنی موچھیں یوں کرتا ہے اپنے تو یوں کرتا ہے اپنے 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 سماغتا ہے ارے تیرے سمارنے کے لئے آئینہ نسل تھا تیرے باست تھا تو یہ اگر آ کے خود اس میں آ گیا تو یہ تمجھے گا آئینے میں تو ہمارا ہی جلوہ نظر آتا ہے کہیں اگر نگاہیں چوب گئیں تو سیرونیت پیدا ہو جائے گی اپنے ہی کوئی خدا کرنے لگے گا تو جھے رب بن جائے گا ارے نہیں نہیں آئینے میں دے اور دیت کے لئے سمجھ لے کہ آئینے میں جو نظر آ رہا ہے وہ خدا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے آپ کی صورت آئینے میں نظر آئے تو کیا آپ آئینے میں ہیں آپ آئینے میں نہیں مگر آپ کی جو چیز ہیں وہ صورت آئینے میں حالت کہ آپ خود آئینے میں نہیں کوئی بڑا قدر آدم آئینہ غر لیں گے اور کھرے ہو جائے گی دیکھئے تو آپ دو ہیں کہ ایک ایک اتنے آئینے میں اور اتنے آئینے میں اور اتنے آئینے میں تو اصل میں آپ تو آپ میں اپنی جگہ کر رہا ہے ایک اقتر میں اتنے آپ کی ترجمانی کر رہا ہے یعنی اگر کوئی آئینہ دیکھے اور آپ کو دیکھنا چاہے تو آپ تو چھوٹ جائیے گا آپ تو اسے نظر نہیں آتے مگر آپ کا جلوہ دیکھتا ہے تو آنکھ ویسی ناکھ ویسی چہرہ ویسی تمام چیزیں ویسی سب ویسے ہی مگر یہ وہ نہیں ہیں وہ اپنی جگہ پر حضور میں نے ایک معرفت کا جملہ کہا اور آپ ارمی سوچیں کہ کچھ میں کانتے میں نے اس جملے سے نکال کہ آپ نہیں ہیں نگر پھر اگر ہیں تو آتی آپ ہیں سلوازے لیے برسلیوں میں کہتا ہوں کہ آئینہ مجاز محمدی آئینہ سنام نمو وحدت ہے دیکھو محمد کو کل قدرے کے ذنبے نگر آئیں گے مگر محمد خدا نہیں ہے آئینہ خدا جب آئینہ ہیں تو آئینہ کو آئینہ سنجھو حقیقت تو حقیقت سنجھو کیونکہ حقیقت سے تمہارا بلگاؤ نہیں ہوتا آئینہ ہی پر نظر جم جائے بڑا کمال ہے جب نظر جم جائے تو محمد سامنے رہے اور انہی کے لبوں کو دیکھو اگر لبوں کو جنبش ہوئی تو سمجھو کہ وحی آ رہی خلاق عالم سے اگر ملنے کا شوق ہو کہ خدا ملتا تو ذرا مسافعہ کر لیتے محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو خلاق عالم کے ہاتھ پہ ہاتھ ہوگا یہ دلنا تو توکہ آئی بھی ہیں خدا کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں پہ ہوگا جی چاہتا ہے اللہ کو خوب مانیں اللہ ملتا تو کر دیتے خدا کہتا ہے ہم نہ ملیں گے بلکہ ہم جو آئینہ بنائے دیتے ہیں اس سے آکے کہو کہ ہم آج کو ہی برہت مانتے ہیں اور جس نے بھیجا ہے اسری مانتے ہیں دو کلمیں پھلو تم مسلمان بن جاؤ صرف تم ہمارے ہو جاؤ ہم تمہارے ہو جائیں دیکھو آئینے کو مصفحہ رکھنا ہم نے مصطفحہ بنا کے بھیجا صلوان بولے مصطفحہ بنا کے بھیجا تم بھی مصفحہ رکھنا یہ ہی کرنا کہ دھوننا ہو جائے یہ ہی کرنا کہ اس کے اوپر عرب کی چھاپ ڈوڑ دو حاصلیت کی گرد رکھا دو اور ایسیت کے تمام خارستان میں مطلع کر دو یہ نہ کرنا کہ اپنے جیسا بنا کے پھر آئینہ دیکھنا یہ آئینہ پدا ساد ہے یہ آئینہ وہ نہیں ہے کہ جب تم بنا سکو ارے چوٹ گیا تو بنے گا نہیں اور جب نہ بنے گا تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آئینہ بدلتے جان مگر جنوان نہ بدلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئینہ بدلتے جان مگر جنوان نہ بدلے تم آور دن ہوتاک نہ جائے ارے پر میں یہ آئینہ دیکھا اب یہ کیا اب یہ کیا نہیں وہی آئینہ رہے گا چاکہ ایک ہی وحدت چلی جائے اور اگر باہر لگاتے تو وہی ایک نہ رہائے گے جو سلمانہ من ساتھ یہ ہے کہ توہی کا برجم زمانے کے ہر انفراز و نصیر پر لہراتا رہے لہذا آئینہ محمدی قیامت پر قائم رہے گا یہ ناممکن ہے کہ آئینہ محمدی خلق سے ہٹا لیا جائے اگر ہج جائے تو لوگ حیرت میں پر جائیں گے لیکن محمد کو آئینہ معنی اس لیے کہا ہے کہ توہید تبھی سمجھاتے آئے ہیں محمد میں آئینہ بن گئی صلوات یمزی اگر کہ آج تھوڑی سی دیر ہو گئی مگر بڑا لتھ آیا ہلمیت آج کے تلکرے سے کہاں ہیدر آباد کا کامل شائر اور ہواے شوق میں اڑتا ہوا آئینہ بن کے یہاں آ گیا سب لوگ حیرت میں پر گئے صلوات یمزی تو وقت زیادہ نہ ہو جائے گا مگر جب ہم لوگ بیٹھ رہے تو محبت کا ذکر ہوتا ہے تو سنا ہے کہ راتیں گزر جاتی اہل محبت رات تو رات نہیں سمجھتے بلکہ محبت کا افتانہ اکثر راتی کو شیرتا ہی ہے سلاوہ دے گئے وہاں خدا جانتا ہے محبوب کے ذکر میں کہیں نیند آتی ہے نیند آتی ہے داستان سہر کر دیتی ہے عزر پہ بیان سہر نہیں ہو مجمع اور رات بھر یعنی آپ دیکھیں کہ پرمانے چود کے آتے ہیں لا شعور جنہیں ادراک نہیں محبت سمہ کے جذلی کا تو تقاضہ ہے کہ یہ پرمانے چود کے آتے ہیں اور ہم آپ تو سعور والے ہیں سراج منیر کی لو بیٹ میں رکھی گئی قدرت کا دیا ہوا طرح ہماری بزن نے جلا ہم اگر لو لگائے رہے رات بھر رہے تو سوگو وہ ہوگی کہ خود آفتاد کلام کردہ ہوا ہے سلوہ بینے دیر ہوگی تھوڑی دیر دس منٹ شاید اور برنہ کہیہ ختم کرتا ہے پڑی رہے 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 ہیں میں درتا ہے کہ لوگ یہ نہ چاہیں ایک دن کی جائد سے تو پھنس گئے اور کل نہیں آئی ہیں نلوہ رہے رہاں آپ کو زحمت دینی ہے لیکن آپ کی مراجدانی کرتے رہنا ہے جتنا آپ خوشی سے زحمت نہ ہو تکلیف نہ ہو تحمل ہو چاہتے گو میں تکلیف کہہ جیجے میں کچھ ایسا آدمیوں قریر بھی نہیں ہوں کہ بھی اس میں کوئی کہہ لے کہ اب تو تک حضر آ گئی تو میں کہوں کہ نہیں بہت نہیں پڑے گا نہیں یہ بھی نہیں ہے میں ہر وقت ختم کر سکتا ہوں ہر وقت شلو کر سکتا ہوں صلوہ آ لے گیا تو بس اب معلوم ہو کہ مقام محبت اب ذرا غور کیجئے کل میں نے کیا کہا تھا یاد ہوگا جو لوگ سے ان کو یاد ہوگا کل میں نے کہا تھا کہ پیرمبر اسلام کا تنہا وجود دلیل وحدت کردگار تمام دلیلیں اگر سوڑ تھوڑ کے سینک دی جائیں اور ایک وجید محمدی ساہ میں رکھ لیا جائے تو یہی سرماعے عالم امکان ہے کل اس وحدت میں کثرت مندمی سبیتی میں چھپی ہو لہذا محمدی کو کیوں نہ لے لیں تاکہ ہر دلیل ہمارے ساہ میں آ جائے اور اس کے بعد اب ذرا ملاجعہ کیجئے ابھی تاثیر اور تاثر کا سلسلہ میں نے عرصیا اور اس تاثیر اور تاثر کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں آتے آتے اب مجھے یہ کہنا پہتا ہے کہ جب تمام چیزوں کی تاثیریں ہم نہ بازی کر لیں تو ہمیں آخر میں اس نتیجے پر پہنچنا پہتا ہے کہ ایک چیز ایسی بھی اس عالم میں اثر انداز ہے کہ جو ہر موثر پر اثر کر رہی ہے قرآن ہر موثر پر اثر کر رہی مثلاً پر تھیجے زمانہ آپ پر اثر کرتا ہے نا بسپنا تھا جوانی ہوئی بڑھا پہ ہوا وہ یہاں تک تو میں کہوں گا اب آگے کیا ہوا اب یہ میں نہیں کہوں گا خدا ترے آپ بہت دن رہیں مرمہ اپنے لئے کہوں بسپنا گزرا جوانی آئی بڑھا پہ آیا اب اس کے بعد کیا آئے گا وہ ہی آئے گا جہاں جاکے آرام عام سے سوئے گا اور تو بجاتا ہوتا یہ کس نے بنا دیا حضور مہی بچہ تھا مجھے زمانی کیسے مل گئی مہی زمان تھا بڑا کیسے ہو گیا ارے یہ زمانی میں مجھے بنا دیا زمانی نے بنا دیا جب زمانے زمانہ میرے اوپر اثر ہوا اب اگر کوئی زمانے پر اثر کرے تو اسے میں زمانے سے زیادہ اسے قبی مانوں مکانوں نے اثر یہ کیا حضور کہ لکنہ اسے چلا تو تین دن ترس ہو گئے شام ہو گئی دیسرا دن ہو گیا دو راتیں ہو گئیں ریل ہے کسی طرح سمبخت پہنچتی ہی نہیں کیونکہ ایک مکان سے دوسرے مکان پر آنا تھا مطاقت بھور کی تھی مکان کا آثیر ہوں مجبوری تھی ورنہ حضور جی تو یہ چاہا کہ شبو کو چلوں اور خورن ہی پہنچ جاؤں مگر کیا ہوتا ہے میرے کہنے سے اب اگر کسی طرح ہوای جہاز رہا نکلا ہے تو وہ ہوایی باتیں ہیں مجھے تو زمین سے مطلب ہے صلوات یہ یہ ہے لہذا میرے جان اتنی مفتی نہیں ہے کہ میں ہوا کی نظر کر دوں اور کسی مشینوں کے حوالے کر دوں میں نے کہا بہتر وہی ہے جو بابا آدم کے زمانے سے پرانا طریقہ چلا آتا ہے چلو اتنا ہی بہت ہے جو ریل وہ بیت لیں ورنہ ہمیں تو پیادہ ہش کرنا چاہیے صلوات اللہ تو اس لیے مکان میں اسیر تھا مجبوری ہو گئی تین دن میں بے نور تک آئے تین دن میں بے نور تک آئے تین دن میں بے نور تک آئے یہ کیوں؟ اور اگر کوئی مکانوں کو اثر کرنے والا ہو کہ مکان کے قائد اسے اسیر ہی میں بنا سکے یہی پتہ نہ چلے کہ یہاں سو رہا ہے یا رہا بول نہ صلوات اللہ یہی پتہ نہ چلے کہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے یا جنوب میں ہے شمال میں ہے جو مرے اس کے سرحانے موجود صلوات اللہ پھر بتائیے میں حضور والا مکان کو اس پر اثر کرنے والا سمجھوں یا اسے مگان پر اثر کرنے والا میں تو دیکھتا ہوں کہ درہ انگار چھوٹی چھچنگاری میرے ہاتھ پا آ جائے تو وہ جل جاتا ہے ہاتھ اور میں ہاتھ کھانچ لیتا ہوں وہ میرے اثر کر رہی ہے اور اگر کسی کو دیکھوں کہ آپ کا انگار تمام حض بچھا دیا گیا اور سہل کے جا کے بیٹھ گیا اور بجائے آپ سے پھول بن گئے تو کیا کہ ہوں؟ آگ اس پر اثر کرتی ہے یا وہ آگ اس پر اثر کرتا اور اگر کسی کو دیکھوں کہ میں دریہ میں جاؤں تو جہاں آپ دریہ میں پہنچا دھوک کے رہ گیا اور اگر کسی کو دیکھوں کہ پانی پچھن رہا ہے تل روزی طر نہیں ہو رہے ہیں تو بتائیے وہ اثر کر رہا ہے یا یہ اثر کر رہا ہے اور اگر میں دیکھوں ہوا پہ جاؤں تو آنڈھ میں اوڑ جاؤں کہیں پتا بھی نہ ملنے اور اگر کسی کو دیکھوں کہ ہوا کے اوپر سخت رکھے ہوئے چلا جا رہا ہے تو پوچھوں گا ہوا اثر کرتی ہے یا وہ اثر کرتا اور اگر میں دیکھوں تو آسیار پلک مجھے تیز کے سرما بنا دے اور اگر کسی کو دیکھوں تو اشارہ کرے تو قمر شخ ہوتا چلا جائے کہہ دے تو آفتہ پلکتا چلا جائے بلالے سے چارہ اترتا چلا جائے اور اگر سی چاہے تو خود ہی چلا جائے بجوازے دیو تو جب سارے عالم کو میں زیر اثر دیکھ رہا ہوں اور سارے عالم زیر تسخیر اس کے دیکھ رہا ہوں تو ماننا پڑے گا کہ محصرات عالم امکان میں ایک ایسا محصر بھی موجود ہے کہ ہر محصر پر جو اثر کر رہا اور وہ کام ہے وہ کام ہے ہمارا نبی نور محمدی سرور عالم ہے کہ سارا عالم زیر نگین محمد جس درے کو چاہے مہر بنا دے جس قطرے کو چاہے وہر بنا دے جس سبر کو چاہے باستمر بنا دے جس انسان کو چاہے اس انسان کو بہترین بشر بنا دے اجھے اس کی نظر کیلیا اثر خاک پر جائے تو کیا بن جائے ملک پر جائے تو کیا ہو جائے اجھے صحیحوں پر جائے تو قرآن ہو جائے باغوں پر جائے تو جنت ہو جائے پانی پر جائے تو کاؤثر ہو جائے پسینہ چپک جائے تو آب حیات بن جائے جب اس کی تاثیروں کا یہ عالم ہے تو فرمائیے اس کی تاثیریں بیک کر تو دل چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ میں جتنا ذکر کرتا آیا ایک لفظ ہے جتنا ذکر کرتا آیا اس نے یہ دیکھا کہ ایک چیز نے کسی میں اثر کیا تو دوسرے نے اس میں اثر کیا پھر اس نے اثر کیا تو اس سے بڑا اس نے اثر کیا نتیجہ یہ ہے کہ تکراتے ہوئے اثر و موثر اثر و موثر چلے جاتے رہے یہاں تک کہاں تک سلسلہ پہنچا اللہ اکبر وہاں تک جب سلسلہ بنستا ہے تو وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ملتی ہے کہ اس کا نام اللہ کی مشیط اب یہ وہ چیز ملی اللہ کی مشیط کہ جو ہر چیز پر جو اثر کرے اس پر اثر انداز ہے جب کل تاثر انداز ہے تو لفظ اثر و موثر کہہ رہا ہوں ورنہ بدل دوں تو زیادہ مزے کی لفظ ہو جائے کہ جتنے بیچ میں ملے ہیں اگر ایک چیز پر رالب ہیں تو دوسری طرح مغلوب یہ رالب و مغلوب چلے جا رہے ہیں کوئی کسی نقطوں پر رالب اکنے رالب نہیں ہوا اور اگر کوئی چیز ملی ہے تو مشیحیت سے چھنے دکھاؤ اگر چاہے تو عالم رہے اور اگر چاہے تو نہ رہے وہ مشیحیت کا نمونہ کون ہے وہ مشیحیت کا نمونہ اُس کا حبیب ہے وہ مشیحیت کا نمونہ وہی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے وہ وہ چاہتا ہے اور جب دونوں کی مشیحیت ایک ہو جائے تو اس مشیحیت سے ایک ہونے کے بعد اب محمد کے زیر اثر تمام عالم ہوگا اور جب تمام عالم ہوگا یہ ساری زحمت حضور میں نے ایک بات کے لیے کی ہے اب جا کہوں دیر ہو گئی مگر آج آپ کا بھی جی لگا ہے اور تھوڑا سا میرا بھی جی لگا سلواتِ یہ تو اس لیے بھوریشی دیر بھی ہو جائے اور بات کہتوں کہ میں کل کہوں گا اور پھر آپ انتظار کریں گے تو جب یہ انداز ہے اس کا کہ کن عالم پر وہ حکم کرے حکم کرے اب اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اس پر حکم کرے بھر یہاں سے مجھے دلیلِ توحید میں ہمارا نبی عالم بھارتا ہے تم رہا لیکن اس کے بعد دیکھتا ہوں ستمہ کا ایسا آتا ہے کنس موقع میں یہ کہا جاتا ہے کہ اے میرے حبیب اُسْتھو اُر جاتے ہیں اے میرے حبیب بیت ہو بیت جاتے ہیں اے میرے حبیب کہو گھتے ہیں اے میرے حبیب پہنچاتے ہیں اے میرے حبیب ادھر چلو یہ کرتے ہیں اے میرے حبیب وہ کرو یہ کرتے ہیں ہر چیز پیغمبر کے لیے ایک طرف محب یہ دیکھتا ہوں اور ایک طرف یہ دیکھتا ہوں اللہ اللہ جو کل عالم پر آمیر ہو وہ کہیں آکے معمول بن جائے جو محمد پر عمر کرے گا وہ کون ہوگا جو ان پر عمر کرے گا وہ کون ہوگا عالم بھر تو ان کے زیرے فرمان ہوئے اب معلوم ہوا کہ عالم بھر سے کوئی الگ ہے جو محمد کو بھی عبد بنائے اور جب عبد بنائے ہے تو کہتا ہے ہو اللہ جو نزلو علی عبدہی صلوات تو جب محمد کہیں عبد بن جائیں دوسری گردوں میں سمجھو جس کے قدموں پر کائنات گر کر سجدہ کرے وہ اگر کسی کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دے تو کہنا پڑے گا کہ کوئی حقیقت ایسی ہے جہاں محمد بھی بندے بن جاتے اور جہاں محمد بن جائیں وہی معبود برحق ہے صلوات محمد وہی معبود برحق ہے اور جب وہ ہے تو وجود محمدی دلیلِ وجودِ معبود برحق بنا مگر اسی کے ساتھ آپ کی تفریقے لیے جملہ بھی کر دوں کہ ایک طرف تو محمد کو میں نے یوں دیکھا کہ عالم بھر کا حکمرانی کریں ایک طرف یوں دیکھا کہ اللہ کے سامنے آکے بالکل عبد محض ہو کر سر پر تجیور ہو جائیں یہ دیکھ کر ایک نغمہ کان میں آیا اے محمد تم رسول بھی نہیں ہو حدیث بھی ہو اے طرف محبت بھی اور اے طرف حکومت بھی صلوات محمد آو کریں جنابے والا محبوب بننے کے بعد حکم نہیں چلتا کسی سے دل لگا کے دیکھتی ہے سروار محمد اگر کسی کو محبوب بنایا اگر آپ سے کہیے تو بیٹھ جاؤ جہاں اس نے دیکھا ہاں مجھے محبوب بنایا اور مجھ سے یہ کہنا کہ بیٹھ جاؤ اور انسان کے کہے گا جلے جاؤ چاہیے محبت رہے گی چاہیے محبت کی نزاکتی یہی ہے کہ جب محبوب بنایا تو حاکم و محکوم کیسے صلوات ہے یہ اہلی آلم کیا کہیں گے اچھا محبوب بنایا نہ سونے کے افتیار نہ بیٹھنے کے افتیار نہ بولنے کے افتیار ہر بات میں حکم لگا ہوا اہل چلو اہل چلو اہل چلو اہل چلو اہلی آلم کیا کہیں گے محبوب کے لئے تو جو بنایا جاتا ہے اپنے سے لوگ گزر جاتے ہیں بھلا اس پر حکومت کرتے ہیں بلکہ محبوب حکومت کرتا ہے ایک سلوات ہے یہ اللہ جانتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو اب تاریخ بتائے گی کہ اگر کسی مفلس کے اوپر عاشق ہو گئے اور محبت ہو گئی تو حضور نہ وہ شاہی رہی نہ کج گلاہی رہی نہ وہ حسب رہا نہ وہ نصب رہا کوتہ جانا کا پھیرا ہے اور دیوانہ بنا ہوا ہے رسوہ زفرائی ہو رہی ہے مگر محبت کی وہ آگ ہے جو کسی فہمائش کی بارش پہ بھوچتی ہی نہیں اور نے کسی ہوا سے خاموش ہوتی ہے بلکہ اور بھڑکتی چلی جاتی ہے ناصح جتنا سمجھاتا ہے اتنا ہی یہ تیز ہوتا جاتا ہے شاعر جتنا اسے کہتا ہے اتنا ہی اور جان محبت پیتا چلا جاتا ہے ظاہر جتنا سمجھاتا ہے اتنا ہی اسی کے دامن میں چھان چھان کے پیتا یہ ہے محبت اور جب یہ محبت ہے تو کیا آلم در میں سنا نہیں ہے آدم اسے دے کر انشاء تک یہ اللہ کے محبوب ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں اور یہ سب کہتے ہیں نرالی انداز محبت دیکھے محبوب بنانا قیامت بنا دی نہ سونے دیتا ہے نہ بہتنے دیتا ہے نہ اس نے دیتا ہے نہ بولنے دیتا ہے زبان پر خفل چڑھا دیا بولنا مجھتک وہی نہ ہو خیخنا مجھتک میں نہ کہوں چلنا مرضے پر میرا اکھارہ نہ ہو سب تو قید بنا دی اچھی محبت بنتی ہے اچھی داستان ہے تو کیا حضور غلط ہے محبت سلوان جیئے دو ابھی غلط نہیں ہے اللہ کہے گا ارے محبت میں نے اعلان کر دیا ہے تو لائے بھی رکھوں گا رائے گا نہ جانے دوں گا ارے اس دنیا میں میں اپنے محبوب کی شان دکھاؤں تاکہ تم اس کو ملا دو لائلہ مجنو کے افتانے سے تاکہ تم اپنی محبت میں اس کتاب میں اس کو جز بنا دو نہیں نہیں تم اپنی محبت کے مجاز لٹا دو میں حقیقی محبت کا انداز حقیقی دن ظاہر کروں گا حقیقی دن محبت جب یہ فنا ہو جائے قیامت آ جائے جی چاہتا ہے میرے محبوب کو سب دیکھیں اور تم لوگ سے یکے بعد دیگرے دنیا میں آ رہے ہو تم دیکھ لوگے تو بعد والے کیا دیکھیں گے تم سے پہلے والے کیا دیکھیں گے سب جمع ہو جاؤ ایک جگہ تو پھر دیکھو شان محبت قیامت ہم نے اسی لئے رکھی ہے کہ دو گھر بنا دیئے ہیں ایک دنیا والا گھر ہے ایک قیامت والا گھر ہے ہم نے محبت کا اعلان کر دیا اور حبیب و محبوب میں ہم نے یہ تصفیہ ہو گیا ہے اے حبیب ہمارے یہاں ہم حکم دیتے جائیں تم مانتے چلے جاؤ اور وہاں آ جاؤ تو تم کہتے جاؤ ہم مانتے چلے جاؤ ہمارے تمہارے تصفیہ ہو جائے دنیا میں تم ہمارا ہو تم مانو قیامت میں ہم تمہارا کہنا مانیں جسے کہو جنب میں بھیج دیں جسے کہو جہنم میں ڈال دیں ہم چپ ہو جائیں گے تم بولنا یا تم چپ رہو ہم بولتے جائیں یہ ہدایت کا موقع ہے وہ اعضاء کا موقع ہے یہ دنیا کا مختصر مجمع ہے وہ قیامت کا مجمع ہے یہاں محمد جب قیامت میں آئیں گے تو خلاصِ عالم کہہ دے گا اے محمد آسفات تیرے ہاتھ میں ہے جس کو کہتے میں اسے کروں تُو نے زندگی بھر میرا کہا کیا ہے آج ایک دن میں تیرا کہا نہ کروں لہذا رحمتِ الٰہی سامل حال ہوگی اور کلمہ پہنے والے تصدیق دل سے کرنے والے ایمان لانے والے محمد کی تعلیم تعظیم کرنے والے محمد کی تعلیم کو حیات کا ماحفل بنانے والے جب سامنے آئیں گے اور محمد رسول اللہ نظر آئیں گے تو رحمتِ باری کا سایہ ہو جائے گا ہمارے گناہ کاثور ہوں گے کاہشیں دور ہوں گی اور دنیا ہمارے آخرت کے نور نالا نور ہوگی اور اگر سلوات گھیل کے چلے تو راستہ پر نور ہوگا